بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ڈیلی جاب انفو دوستو آج میں آپ لوگ سارے شیئر کرنے والوں نشتر ہسپیٹل ملتان میں ویکنسیز آئی ہیں ملازمت کے مواقع ہیں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزرج کرتا ہوں جو لوگ چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور سارے بیل والے ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہن نئے ہنوالی ویکنسیز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں دوستو نشتر اور پیٹل ملتان میں ویکنسیز ہیں آپ لوگوں نے آن لائن اپلائے کرنا ہے کس ویب سیٹ پہ جاگے کرنا ہے میں آپ لوگوں کو مکمل گائیڈ کرنے اور کیسے آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہے اس میں سب سے پہلی پوش ہے میڈیکل آفیسر کی سیونڈیس کے لئے جواب ہے ایک ہی سیٹ ہے ایج لیمٹ بائیس سے پچاس سال تک ہے ایم بی بی ایس کی کوالیفکیشن اور جسٹرڈ ویڈ پاکیسن میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے اور ساتھ ایک سال کا ایکسپیرینس ہے اس کی انٹرویو ڈیٹ ہے چھے اپلال دوزار بیس نیکس ہے دوستو میڈیکل آفیسر سیونڈین سکیل کی جواب ہے آئی سی جیو کی ہے اس کی دو سیٹی ہیں بائیس سے پچاس سال کی ایج لیمٹ ہے ایم بی بی ایس اور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے جسٹرڈ ہو اور ایک سال کا ریگولر ہاؤس جو ہوگا اس کا انٹرویو ہوگا نوے اپلال دوزار بیس کو نیکس ہے دوستو میڈیکل آفیسر سیونڈین سکیل کی جواب ہے دو سیٹی ہیں اس کی بائیس سے پچاس سال کی ایج لیمٹ ہے ایم بی بی ایس بیس پہ ہے اور جسٹرڈ ہو پاکستان کی ڈینٹل اور میڈیکل کونسل سے ایک سال کا ریگولر ہاؤس جواب اس کا گیرہ اپلال دوزار بیس کو انٹرویو ہوگا نیکس ہے دوستو میڈیکل آفیسر نیفرالوجی سیونڈین سکیل کی جواب ہے اس کی دس سیٹی ہیں بائیس سے پچاس سال کی ایج لیمٹ ہے ایم بی بی ایس کوالیفکیشن بائی پاکستان میڈیکل اور ڈینٹل کونسل اور جسٹرڈ ہونا چاہیے ساتھ ایک سال کا ریگولر ہاؤس جواب چودہ اپلال دوزار بیس کو اس کا انٹرویو ہوگا نیکس ہے دوستو میڈیکل آفیسر سیونڈین سکیل کی جواب ہے سینتی سیٹیں ہیں اس کی بائیس سے پچاس سال کی ایج لیمٹ ہے اور ایم بی بی ایس بی ایس پہ ہے دوستو کوالیفکیشن سب میں سیم ہے اور ایکسپیرینس بھی سیم ہے اور جسٹریشن بھی سیم ہے اس کا اٹھارہ اپلال دوزار بیس کو انٹرویو ہوگا نیکس ہے وومن میڈیکل آفیسر سیونڈین سکیل کی جواب ہے سات سیٹیں ہیں بیس کی بیس سے بائیس بائیس سے پچاس سال کی ایج لیمٹ ہے ایم بی بی ایس بیس پہ ہے اور میڈیکل آنڈینٹل کونسل سے جسٹرڈ ہو ایک سال کا ریگولر آف جاب اور اکیس اپرل دوزار بیس کو اس کا انٹرویو ہوگا نیکس ہے میڈیکل آفیسر وومن میڈیکل آفیسر سیونڈین سکیل کی جواب ہے تیس اس کی نمبر آف وکینسیز ہیں اور بائیس سے پچاس سال کی ایج لیمٹ ہے اور کوالیفکیشن میں نیکس سیم ہے اس کا پچیس اپرل دوزار بیس کو انٹرویو ہوگا دوستر نیچے ٹرمز ہیں کنڈیشن لکھی ہوئی ہیں سب سے پہلی یہ ہے کہ صرف پنجاب کا دومی سیل اور شنکتی کا ڈکھنے والے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور جو لوگ پہلے گورنمنٹ سیکٹر میں ملادمی کرتے ہیں وہ پراپر چینل کا تھو اپلائے کریں اور جب آپ لوگوں کا انٹرویو ہو تو دو سیٹ لے جائیں اپنے اٹیسٹیڈ فوٹوکاپیز آف آل سیٹفیکیٹ ڈاپرمنٹس ایکسپیرینس لیٹرز اور دو میسیل پاسپورٹ سائز کی دو پاسپورٹ سائز دو تصویر شنکتی کارڈ اور ویلیڈ ڈیسیشن پی ایم ڈی سی آپ لوگوں نے دو سیٹ گئے والے کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے پہنچانے ہیں بائے پوس اور انٹرویو کے وقت آپ لوگوں نے اصل ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جانے ہیں یہ نیچے ڈریس لکھا ہوا میڈیکل سپریٹنٹن نشتر ہسپیٹل ملتانی سے ڈریس پہ آپ لوگوں نے بائے پوس بھیجنے ہیں اس کی کلوزنگ ڈیٹ ہے دو سو پچیس مارچ دوزار بیس اس سے پہلے آپ لوگوں نے پہنچانے ہیں اور نیچے لکھا ہے انٹرویو کے وقت آپ لوگوں نے اپنے سرٹیفیکیٹ دو میسائل کمپیٹر ایش راکسی کارڈ جوب سرٹیفیکیٹ اور پی ایم ٹی سی انٹرویو کے وقت آپ لوگوں نے اصل ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں اور انٹرویو کے لیے آنے والے امیدواروں کو ٹریول آنونس نہیں دیا جائے گا مزید میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرنوں کہ آپ لوگوں نے پلائے کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنا بروزر اوپن کرنے ہیں ٹائپ کرنے آپ لوگوں نے جوڈز ڈاٹ گورنمنٹ ڈاٹ بھی گئیں پنجاب والے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں پورے پنجاب کو لوگ اپلائے کریں نیکسٹ دوستو آپ لوگوں نے جاب پر کلک کرنا ہے دوستو کوالیفکیشن ساب میں سیم ہے یہ دیکھیں میڈیکل آفیسر ایچ ڈی یو میڈیکل آفیسر ای آئی سی یو تھوریپسک سرچری نیفرولوجی میڈیکل آفیسر میڈیکل آفیسر وومن میڈیکل آفیسر تو یہ ہے ان سب کی لاس ڈیٹ پچیس مارچ ہے اور پنجاب کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں فار ایکزیمپل آپ لوگ میڈیکل آفیسر آئی سی یو میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں لوکیشن اس کی آگے کہ آپ کی پوسٹنگ کہا ہوں گی ملتان میں اور یہ انڈرسٹری آجائے گی اور پراجیکٹ آگے آپ ٹوٹال اس کی دو کینسیز ہیں اور اس کی لاس ڈیٹ لکھی ہوئی ہے سکیل لکھا ہوئے ہیں ایک سال کا ایکسپیریئنس اور جینٹریس کا میل لکھا ہوئے ہیں بائیس سے پچال سال کی ایج لیمٹ ہے اور یہ ریکوائرمنٹ لکھی ہے اگر آپ لوگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اپلائے جس جو پہ کلک کریں سب سے پہلے آپ لوگوں کو جسٹڈ کرنا پڑے گا یہ کر کے جسٹڈ کر کے پھر آپ لوگ لوگ لگن کریں گے تو آپ لوگوں کے سپاس فارم اوپن ہو جائے گا اگر آپ لوگوں کو فارم فل اپ کرنے میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ کو مکمل رہنمائی لے سکتے ہیں کمنٹ سنو سے پہتے ہیں میں آپ لوگوں کی مکمل رہنمائی کروں گا ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مائے چنل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیو سے آپ لوگوں تک پہنچا سکوں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ